بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس ایٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آپ کے آن لائن لیکچے ہو رہے ہیں سٹیوں کی وجہ سے اور آج ہمارا اس حوالے سے لیکچے نمبر دو ہے سبق نمبر گیارہ نظم جو ہے دریا کی کہانی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے دو بند ہم کر چکے ہیں اور آج ہم تیسرا اور چوتھا بند کریں گے ٹھیک ہے یعنی آج ہماری نظم کی تشریف جو ہے مکمل ہو جائے گی تو میں آپ کے لئے تیسرا بند پڑھتی ہوں اور اس کو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے میں ہریالی کی دولت بارتا ہوں میں زرخیزی کی طاقت بارتا ہوں میں خوشحالی کی راحت بارتا ہوں میں فصلوں میں محبت بارتا ہوں میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی نظم کا نام اپنی سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے دریا کی کہانی سرائر کا نام بھی بتانا ہے ڈاکٹر محمد صالحیات شائر جو ہے اس مخمص میں مخمص آپ کو معلوم ہے نا یعنی کہ پانچ مصروں پہ جو مشتمل ہوتی ہے نظم اسے مخمص نمہ بند کہتے ہیں مخمص کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی پانچ مصر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا پانچ مصر شائر اس مخمص میں دریا کی کہانی بیان کر رہے ہیں یعنی کہ دریا جو ہے اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر میں کسی ایسے راستے سے گزروں جہاں فصلے ہوں جہاں فصلے اکتی ہوں یا کوئی ایسی زمین ہو جو بنجر ہو لیکن اگر میں وہاں سے گزروں تو وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے یعنی کہ بنجر زمین کو بھی میں ذرخیص بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے میری جیسے ہی یعنی کہ دریا کی جیسے ہی پھل پھول فصلیں ہری بھری دکھائی دیتی ہیں کیونکہ میں جب فصلوں سے گزرتا ہوں تو سر سبز ہو جاتی ہے یعنی کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا باغوں کو فصلوں کو کھیتوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے پانی کی وجہ سے وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں تو دریا کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے انسانوں کو رسک مل رہا ہے یعنی کہ خوشحالی آ رہی ہے یہ نا میں خوشحالی کی راحت بانٹا ہوں یعنی کہ ہر جاندار کو میری وجہ سے ہی رسک مل رہا ہے میں ہی ہوں جس کی وجہ سے ملک میں زراعت میں یعنی کہ کھیتی باری میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری جو ہے معاشی زندگی دریاوں کی وجہ سے ہی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے معاشی سے مطلب روزگار ملتے ہیں لوگوں کو ظاہر ہے جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو معاشی حالات بھی اچھے ہوتے ہیں تو جب میرے پانی سے فصلیں کھلتی ہیں تو ہمارے یعنی ملک میں قوم میں خوشحالی آتی ہے تو دریا کا جو ہے پانی وہی اس کی طاقت ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اپنی پاپیز میں جنرلز میں اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے نیکس بند کرنا ہے مخمص نمہ بند جو ہے جو کہ پانچ مصروں پر مشتمل ہے مجھے چلنا ہے سستانہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے کہیں بھی مصر دیوانا نہیں ہے حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی تو اس بند میں بھی اس مخمص میں بھی شاعر جو ہیں دریا کی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں دریا اپنی کہانی خود سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ چلتا رہتا ہوں میرا کام چلتے چلتے ہی چلتے رہنا ہے یعنی کہ روانی سے چلنا ہے میں کہیں بھی ارام نہیں کرتا سفر سے کبھی نہیں گھبراتا بس میں یعنی محنت سے جوہنا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہوں اور مجھے جیسا آپ کو دیوانا ہے پاگل کہیں بھی نہیں ملے گا اور یہ ایک حقیقت ہے یعنی کہ فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دریا جو ہے اس میں پانی ہی پانی ہے اور پانی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے میری طاقت پانی ہے ٹھیک ہے میں دریا ہوں میری طاقت پانی ہے جو کہ ہر چیز کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو آپ نے اس بند کو بھی اچھے طریقے سے اس مقاملس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنے جنرلس پر حل کرنا ہے اور اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آخر میں اب آپ کی نظر مکمل ہو گئی ہے اس کے نیکس لیکچر میں باقی جو ایکسرسائز رہ گئی ہے وہ کریں گے اور آج اس کا آپ نے مرکزی خیال بھی کرنا ہے ٹھیک ہے مرکزی خیال کے کچھ پائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں اور آپ نے اپنے الفاظ میں دیان کرنا ہے جیسے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے اور یہ اس پانی کا بہوئی اس کی پیچان ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی طاقت کیا ہے دریا کی یعنی پانی ہے پانی سے ہی دریا زہر رحمت میں رہتا ہے اور دریا جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اکاس ہیں یعنی کہ شاہکار ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے پوائنٹس لینے ہیں نظم میں سے اور تشریح میں سے اور اس کو 3 4 لائنز میں مرکزی خیال کو لکھنا ہے مرکزی خیال کا پتہ ہے نا آپ کو یعنی آپ بنیاد بنا کر لکھا ہے تو اب آپ نے اس کا اچھا سا مرکزی خیال بھی لکھنے اور آج جو ہے نا آپ کا یہی کام ہے آپ نے تشریحات کرنی ہے کمپلیٹ اور مرکزی خیال بھی کرنے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ